موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شوکت پراشا اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو بل آخر سید خرشید شاہ نے بتا دیا کہ آٹھ یا نو مارچ کو تحریک عدم اعتماد آ جائے گی وزیر آدم عمران خان نے بھی آج کہہ دیا ملسی میں کھڑے ہو کر ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہ تحریک عدم اعتماد کی پوری تیاری کر لی ہے مریم نواز شریف صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ تیاری کیسی ہے بندے تو آپ کے ٹوٹ رہے ہیں ندیم افضل چاند صاحب آج صبح پھر بھٹو والے بن گئے تھے وزیر آدم عمران خان نے باقیدہ وارن کیا دھمکی بھی دی کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو ان کو معلوم نہیں وہ کیا کریں گے مریم اورنگزیب نے جواب دیا کہ رہ کیا گیا ہے آپ نے کرنا کیا آیا بھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وفاقی بھدرا اور حکومت ایک تاثر دے رہی ہے کہ یہ بیرونی طاقتیں اس میں ملوث ہیں کل تو وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا اور آج مراد سعید بھی ایسی باتیں کر رہے تھے اور وزیر آدم عمران خان نے بھی آج یورپین یونین اور نیٹو کو آڑے ہاتھوں لیا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن کا نمبرز کے بارے میں اظہار اتمنان میاں نواز صریف کے احکامات اور سید خرشید شاہ کے بارہ تیرہ لوگوں کو توڑنے کی میند اپنی جگہ برقرار لیکن بلاول بھٹو ذرداری نے بڑی ریالسٹک بات کیا آج انہوں نے کہا یہ مشکل ٹاسک ہے اور ہنڈر پرسنٹ اس کا کوئی یقین بھی نہیں ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سیاسی ٹینشن کے حوالے سے اور وزیر آدم کے میلسی کے جلسے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے روبروں ہیں جناب سینیٹر سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وزیر مملکت علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور سینیٹر رانہ مقبول احمد خان صاحب نون لیگ کے رہنما ہیں تمام مہمانوں کا شکریہ سینیٹر سعید غنی صاحب میں بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں یہ بیرونی ہاتھ کے حوالے سے واضح طور پر شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ اس میں بیرونی طاقتیں ملوث ہیں کیا واقعی آپ لوگوں کے پیچھے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بیرونی طاقتیں ہیں اس ملک میں لوگوں کی زمدگی جیرن جو ہے وہ بیرونی طاقتوں نے کی ہے اس ملک میں ڈالر کی قیمت ایک سو اسی روپے در پہنچنا بیرونی طاقتوں کا کام ہے اس ملک میں پیٹرول کی قیمت مہنگی ہوئی جو بڑی وہ بیرونی طاقتوں نے کی ڈیزل بیرونی طاقتوں نے مہنگا کیا اس ملک میں خات کا جو کہت پڑا وہ بیرونی طاقتوں نے کیا اس ملک کے لوگوں کے لیے جو گیس ناپید ہو گئی تھی وہ بیرونی طاقتوں نے کی اس ملک میں جو پی ٹی آئی نے وعدے کیے تھے ان کو پورا نہ ہونے میں گئی رکاوٹ جو تھی وہ بیرونی طاقتوں کی تھی مطلب کوئی عجیب سی بات ہے اس ملک کا ہر آدمی پریشان ہے اس ملک کا ہر آدمی تنگ ہے اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے اس کی زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے یہ فرض ہے اگر آپ عوام کے جذبات کے ساتھ عوام کے مسائل میں مشکل میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو سیاسی جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیک پارٹی اور اپوزشن کی دیگر جماعتیں اگر اس حکومت کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہی ہیں تو اس ملک کے لوگوں کی آواز ہے آپ روزانہ سنتے ہیں کہ فاقی حکومت کے نمائندے آپ کو بہت سارے فگرز بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ ترقی کر لی وہ ترقی کر لی لیکن آپ کے کیمرہ میں جب کیمرہ لے کے گلی میں سڑک میں مولے میں جاتے ہیں تو وہاں جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے اب ظاہر ہے ان کے پاس جب بچا کچھ نہیں ہے سارے انہوں نے بہانے درد کر دی ہے تو آخر میں یہ بچ گیا ہے کہ بیرونی طاقت اٹھانا چاہتی ہے بیرونی طاقت اب وہ کیوں اٹھانا چاہتی ہوگی آپ نے تو پاکستان کے جو بین الاقوامی تعلقات اس کو برباد کر دیا ہے بیراغر کر دیا دنیا کے کوئی ایک آدم ملکی ایسا ہوگا جہاں پر آپ کو شاید کوئی تھوڑی بہت کوئی فون آ جاتا ہے کوئی بلا لیتا ہے دنیا کے بڑے بڑے ممالکہ کوئی گانسی ڈالتے ہیں سینیٹر صاحب بات یہ ہے نا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایبسولیٹلی نوٹ ہم ڈرون کی اجازت نہیں دیں گے پھر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ روس کی مضمت کریں انہوں نے نہیں کی تو اس تنادر میں وزیر آدم صاحب کہہ رہے ہیں یا ان کے وزرہ کہہ رہے ہیں بات تو سچ لگتی ہے پھر یوکرین کا اور روس کا مصلہ کب سے پیدا ہوا ہے تو ابھی کی بات ہے کوئی چند ہفتے ہوئے ہیں نا تو میرے بھائی مطلب وہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاپلر پولٹکس کرنا نے شروع کیا جیسے پیٹرن کی قیمت کم کر دی دیزل کی قیمت کم کر دی بجلی کی قیمت کم کر دی اب یہ بڑک لگا دی یورپین یونین کو بھی لگا دی امریکہ کو بھی لگا دی اس کا مطلب یہ ہے آپ بھی شوقت صاحب بڑا سمجھتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ کہ گلود گئی ہے اس کے بعد اب یہ چیزیں رہ گئی ہیں کہ اب اس چیز پر آگئے ہیں چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں ابھی جو مرضی کہتے رہے ہیں بہرحال ان کا چل چلاو جو نے لکھا جا چکا ہے علی محمد خان صاحب عام طور پر پاکستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جی یہودی ہمارے خلاف سادش کر رہے ہیں اسرائیل سادش کرتا ہے مساد سادش کرتا ہے مساد بھارت کے ساتھ مل کر روک کے ساتھ مل کر یا پہلے انڈی ایس کے ساتھ مل کر آج تو وزیر آدم نے وعدے کر دیا کہ ان اپوزیشن لیڈرز کی ہوتے ہوئے یہودیوں کو پاکستان کے خلاف سادش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کلین چٹ دے دی پھر کیوں وہ فاکی بدرہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ بیرونی طاقتیں سادش کر رہی ہیں عمران خان کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بن محمد موٹ شکریہ پراج صاحب اس وقت اپوزیشن کی رہے اپنے بچاؤں کی اور اپنے سیاسی بفاہ جنگ لنے کی آخری کوشش کر رہی ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت جو کہ انشاءاللہ پانچ سال پورے کرے گی اگر یہ پورے کرتی ہے پانچ سال تو ان کو یہ لگتا ہے کہ سیاسی طور میں شاید وہ اپنی پوزیشن برقرار نہ رکھ سکیں سیاسی جدوجہد کرنا ہر اپوزیشن کی جماعت کا حق ہے عدم اعتباد لانا بھی ان کا حق ہے اور ہم یہ حق ان سے نہیں چین سکتے نہ ہمیں یہ حق ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ انکونسٹیوشن ہے لیکن جس طریقے سے ان لوگوں نے عدم اعتباد کی بات کی اور طریقے کی بات کی ایک تو ان کی اپنی جو مومنٹ ہے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہے جوسرا آپس میں نے ان کا کوئی تکاہ کوئی تحاد اور نہ ان کی اس عدم اعتباد میں کوئی ایسا سرٹ ہم کچھ دروں سے زیادہ فیل کر رہے ہیں ہاں ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کی ہے ہم نے اپنے لوگوں کو دوبارہ بھی کانٹیکس کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرم سے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک بات وہ ایک اطل حقیقت ہے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نہ خواستاتی پر پارٹی یا مسلمی نون یا کوئی بھی دوسری چاہتی جماعت ملک پشمنہ ہے لیکن یہ ایک عمر ہے کہ تیسری دنیا میں جب بھی کوئی تاورنگ ریڈرشپ کوئی ایسی ریڈرشپ جو دنیا میں آگے بڑھ کے عالمی ہول عمر کو ٹیلنج کرنے کی سکت رکھتا ہو یا آزاد خاجہ پالیسی بنانے کی سکت رکھتا ہو چاہے وہ ماضی میں کوئی بھی ہو تو ان کو جو ہے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا یہ فیس کیا گھٹو صاحب نے بھی فیس کیا یہی چیز شاہ پیسل نے بھی فیس کی مرہوم نے شہید نے یہی چیز انگورسٹادات نے بہت سے لوگوں نے فیس کی حکومتیں تو یا مینواز شریف کی تین حکومتیں گئیں یا بی بی شہید کی بھی دو تین حکومتیں گئیں تو پھر یہ سب کے خلاف اسی طرح سادش ہوتی رہی دیکھیں میں تو ظاہر ہے ان کی جماعت کا نہیں ہوں ان کی ممبران اس کے کامنٹ سب تکتے ہیں لیکن اگر انہوں نے کوئی انٹرنیشنل سٹینڈ لیا ہو جو انگورسٹان صاحب نے لیا ہے جو کہ بیسے میاں صاحب نے وہ صرف تھی تو نہیں کیونکہ جیسے ہی کارگیوں کی لڑائی نے طولہ زور پکڑا تو جا کے وائی پاوس میں جو انہوں نے جس طریقے سے سب کو اس کا پتہ ہے لیکن یہ دی ایک حصیقت ہے کہ اس ملک میں ایک حکومت رہی پاکستان پیپل پارٹی کی جب یہاں سے اسامہ کو اٹھایا گیا اور باقیدہ اپریشیٹ کے اس وقت حکومت میں حالانکہ ان کو معتم کرنا چاہیے تھا جتنا بھی پیپلہ دیشت گردوں اس کو پاکستان سے فکرنے کا اختیار ہماری حکومتی داروں ریاستی داروں کے نہ کہ امریکن بوٹس پاکستانی سوائل دوسرا یہ ہے کہ یہ وہی زمانہ تھا جب اسی پیپل پارٹی کی ریڈرشپ نے ان کے ساتھ اندروں میں خانم معاملہ تاہی کیا تھا کہ اوپر سے چکو پکار کریں گے اندر سے ماری جاؤ پاکستانیوں کو یہی مشرف صاحب نے کیا یہی زرزادی صاحب کی دور میں ہوا یہی نیاز صاحب کی دور میں ہوتا رہا عمران صاحب نے ایک کلم کلا بات کی کہ ایپسولوٹی نوٹ نہیں ملے گی کسی کو بھی پاکستان کی سرزمین ٹی پی کے خلافیز کرنے کو اس کی قیمت ہوتی ہے پراچہ صاحب یہ ایسا نہیں ہوتا آپ جب سکت سینڈ لیتے ہیں آپ جب آزاد خارجہ پالیسی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اس کے آپ کی قیمت چکا نہیں پرتی ہے ہم پیار ہیں اس کی نہیں دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے آگے بڑھ کے پاکستان بھی سب سے تاریخ میں جو ایک بہت بہا لوگ فیل کرتے تھے کہ ہمیں روس کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے چاہیے ہیں روس کا دورہ جب وہ کرنے گئے ہیں آپ جا سمجھتے ہیں کہ ہم سے پریشر نہیں تھا کہ آپ ماضی میں کسی محمد تھی اس طریقے سے ویسٹ کو کمر سیری کر کے کھڑے ہوکے سینہ چھوکے بات کر کے اور روس کے ساتھ بھی تعلق بڑھایا اور جو گلکب ہوا ہے وہاں پہ یہ وہی آتازہ ہوئی ہے جو عیوب خان صاحب کو کی زمانے میں امریکہ میں ملے گا ہم نے یہ بات بھی واضح کی ہے امریکہ کے خلاف ہیں نا ہم ویسٹ کے خلاف ہیں لیکن اگراد خارجہ فالسی اپنے گے ویل سیڈ خان صاحب ویل سیڈ علی محمد خان صاحب رانہ مقبول احمد خان صاحب آپ سینیٹر ہیں اور آپ ایک سینئر سیول سرونٹ بھی رہے ہیں ہائیسٹ پوسٹ پر آپ رہے ہیں یہ فرمائے کہ انٹی ویسٹ سٹینس لینا مغرب کے خلاف باتیں کرنا پپلر تو کرتا ہے لیکن اس کی قیمت بھی دینا پڑتی ہے کیا واقعی امران خان قیمت دینے امران خان سے قیمت لی جا رہی ہے آج میں آج میں جی پرانہ صاحب وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ لٹا کے ہوش پر آئے تو کیا کیا رہا بات یہ ہے ہر طرح سے نکامیاں ہو گئیں ایکانومی میں ہو گئی فورن افیرس میں ہو گئی اور ڈومیسٹک ایشیوز پر ہو گئی اب جس جس پلینگ دیگلی ان باتوں میں کوئی سبسٹینس نہیں ہے اب بڑک لگانے کی کوشش کر لیں کر لیں اسے کیا فرک پڑے گا جس جس پر گین سم گراؤنڈ لیجوز پر آئے جس 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 جنگل لگتا ہے اب آپ کارگیر کی بات کر رہے تھے اللی محمد صاحب ان کی بریزت کرتا ہوں ہمارے ساتھ ملکات کو ان کی رہتی ہے کیا یہ بات ایمانگاری سے درست ہے کہ جو میاں صاحب نے کہا تھا یا پرویز مشرف ان کی منتے کر رہا تھا کہ ہمیں بچاؤں بغیر اجازت کے کارگل کا اوٹاکشن شروع کیا اور پھر جب پھنس گیا ہے تو اس نے پرائیم نیسٹر کے منتے کرنے کیوں کر دی یہ لام ترانچی پرائیم نیسٹر کے اوپر جو ایک بہادر آدمی تھا یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں اور ہر روز کرتے ہیں آپ اب دیکھ لیں انہوں نے بات کیا ہے کہ ہم تو ازاد ہو گئے ہیں اور ہم بالکل انڈیپیرنٹ پالیسی بھر کل کی بات ہے آپ کرمپ کے ساتھ بیٹھے سے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میرا تو میں تو ورنڈ بیچ جو ہے وہ ورنڈ کپ بھیجھ کے آگئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے پاس تو کہاں گیا وہ ورنڈ کپ اور اس کے فوراں بعد انہوں نے کشمیر کا جو تھیا پانچہ کیا ہے وہ کیسے ہوا ہے اس کے کیا ریاکشن تھا جو ہمارا ورنڈ کپ پھر کچھ لیا دیکھیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے یہ اپنے آپ کے ساتھ جاتی ہے ملک کے ساتھ جاتی ہے اور اس کو صحیح معنی میں امانداری سے بات بھی امانداری سے کرنا چاہیے اور عمل بھی امانداری سے کرنا چاہیے یہ ہم کیا گمکس کے اوپر لگے ہوئے ہیں بڑکوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ کوئی طریقے کار ہے قومیں اس طرح چلتی ہیں بڑکوں سے ہٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ادم اعتماد کی تحریک کے پیچھے بیرونی کو آتے ہیں یہ ایک فیڈرل منسٹر پڑے لکھے ہیں وہ مطلب میرے لئے قابل اعترام ہیں انہوں نے باقیدہ پریس کانفرنس میں بات کی دی میں اعز کرتا ہوں بڑے پڑے لکھے ہیں ہمارے بھی پرانے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ظلم پھکتی شبہ دیجور کی سوجی دوسرا مصرہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ کوئی بات کرنے والی ہے اور یہ ماننے والی بات ہے انہوں نے باتیں کرنے ہیں جب آپ چیزوں کو نہیں سنبھال سکیں تو آرام سے خدا آفس کریں ایک جنرل الیکشن ہے اس کریں جو الیکشن میں جیت جائے گا جیت جائے گا پھر اس کی باری آ جائے گی اب اقتداز سے ان تمام نکامیوں کے باوجود چمٹے رہنا یہ تو ملک و قوم کے فادے میں نہیں رہا ان کے فادے میں ہے انہی وجہ سے جب الیکشن ہوا ان کا پھر حال آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر رہے ہیں پاپولر ہوتے سے سارے بائی الیکشن کیت لیتے ہیں یہ کونسی کومپٹنز سارے بائی الیکشن آٹھتی ہیں بل گومنٹ سے سارے بائی الیکشن کیت لیتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو عدم اعتماد کے حوالے سے نمبر کی باتیں کریں گے جو گمکس جن کی بات کر رہے ہیں رانہ صاحب یا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اٹموسفیرکس جسے کہتے ہیں میں اس پہ بات کروں گا بریک کے بعد سٹے ویدا ویلکم بیک ناظرین آپ روب روب پروگرام دیکھ رہے ہیں سینیٹر سعید گنی صاحب وزیر آدم عمران خان نے بھرپور جلسے میں باقیدہ اعلان کیا کہ میری بھی تیاری ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کرنے دوسری طرف خود سید خرشید شاہ صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بارہ سے تیرہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس کو اسرٹن کیسے کیا جائے کون کس کے ساتھ ہے کس کے نمبر پورے ہیں پراجر صاحب دیکھیں یہ تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا بہت زیادہ دن بھی نہیں کرنا پڑے گا ظاہر ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس سبمٹ ہوتا ہے سمبلی کے اندر تو اس کی ووٹنگ کی تاریخ بھی رکھی جائے گی تو آپ کو پتا جل جائے گا کہ کتنے لوگ کس طرف ہیں لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے علی محمد خان کو بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے پچھلے ڈریڈ تو سالوں میں جب جب ان کو ووٹوں کی ضرورت پڑی تو کس طرح اپنے لوگوں کو منیج کیا میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اپنے جو ان کے ممبرز ہیں ان کو کس طرح مینج کیا آن ریکارڈ کاری لوگ یہ کہ چکے ہیں جب وہ موقع لگتا تھا تو کہتے ہیں ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے اور سب کو فون جاتے تھے ٹھٹ ہوتے تھے بہت ساری چیزیں ہوتے تھیں لوگ نہ چاہتے وہ بھی جو ہے وہ ووٹ کرتے تھے چاہے وہ ان کا بجٹ ہو چاہے ان کا منی بجٹ ہو چاہے ان کی اور لیجیسٹیشنز ہو تو انہوں نے جبری طور پر لوگوں سے ووٹ لیے ہیں وہ آکے مجبور کیا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ کریں اب جب یہ صورتحال پولیسی چینج ہوئی ہے تو لوگ ازادی کے ساتھ اپنا ووٹ دیں گے اور ان کے اپنے ایک نہیں درجن و ارکان اسمبلی میں کھڑے ہو کر ادم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں مہنگائی کے خلاف ہو چکا ہے کوئی ٹکٹوں کے پیسے دے کر ٹکٹ لینے کی بات کر چکا ہے چند صاحب تو آج آگئے نا ابھی تو یہ تو بارش کا پہلا کترہ ہے وہاں کے آگے دکھی ہوتا ہے کیا بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی جماعت کو چھوڑیں گے بہت سارے لوگ ہیں جو شاید اور جماعتوں سے بھی وہ کون ہے سینیٹر صاحب وہ کون ہے جو ان کی جماعت چھوڑنا چاہ رہے ہیں بہت سارے ہیں درجنوں ہیں کوئی ایک تھوڑی ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں میں کراچی کا کراچی کچھ پارٹی کا صدر ہوں میں ابھی سے نہیں پچھلے کئی مہینوں سے اوپن نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس وقت ہم چاہیں جس وقت ان کے کئی ایم این ایز کئی ایم پی ایس کو پیو سپارٹی میشہ میں جس وقت ہم چاہیں آپ سٹنگ ایم این ایز کی بات کر رہے ہیں جی میں سٹنگ ایم این ایز اور سندھ میں ان کے ایم پی ایز ان کی بات کر رہا ہوں نہیں پہلا کترہ تو خود آ گیا نظر میں تو چاہ رہا ہوں دوسرے تیسرے کترے کا بھی اندازہ تو ہو جائے کم از کم اچھا ایک بات تو مجھے تھوڑا جانتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے میں اللہ کے شکر ہے ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں جب کوئی بات کی تیچے فضان ہے تو پھر میں کہتا ہوں پر یہ بات میں ابھی نہیں کہہ رہا میں تچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں اور کچھ تو ان کے ظاہرے کہ ایم پی ایز نراز ہو کے صرف اسمبلی میں اوپن لین کے خلاف ہو گئے کہہ دیا وہ ان کے ساتھ چیلی نہیں رہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ریزائن کرنے کو تیار ہیں ہم پیٹس پاڈی جوان کرنے کو تیار ہیں ہم نے یہ ان سے کہا کہ نہیں وقت کیا فیصلہ ہم کریں گے کہ کب آپ نے کرنا ہے اور جب ہم مناسب سنجھیں گے ہم ان سے کرا دیں گے چلیں آپ نے بہت بڑی بات کر دی علی محمد خان صاحب یہی سوال آپ سے ہے وزیر آدم صاحب کہتے ہیں کہ میری پوری تیاری ہے کل بھی کہہ رہے تھے جب نصراللہ دریشق اور ریاض فتیانہ صاحب سے بات ہوئی آج انہوں نے جلسے میں کہہ دیا تو مریم نواز تو کہہ رہی ہے نا کہ بندے آپ کے جا رہے ہیں یہ کیسی تیاری ہے بڑی جماعتوں سے لوگ آسے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں ایک دور ہم نے وہ بھی دیکھا کہ پاکستان پیپلز پاٹی سے اور باقی نون وغیرہ سے یہ تک آپ میں لوگ ہمارے پرس آئے اور جب آپ کے پاس بری تعداد میں لوگ آتے ہیں کچھ ریٹ آتے ہیں کچھ ریٹ آتے ہیں کچھ ریٹ آتے ہیں اب موثل چند پاپ ہمارے پاس آئے ان کی جماعت بڑے لوگ آئے یہ پہچوئی صاحب کی پیپلز پاٹی میں تھے گوہ مارے پاس آئے شاہ صاحب پوکس پرشی صاحب کی جمانے میں پیپلز پاٹی کے پرون مینسوں کے مارے پاس آئے میرا ایک سوال ہے آپ سے کیا اتنے لوگوں کے آنے سے پیپلز پاٹی ختم ہو گئی ختم تو نہیں ہوئی ان کی بسوال میں میں دی احکومت ہے ہاں یہ ہے کہ باقی پاکستان کے وہ سکر گئے لیکن یہ ترہی چیز بھی جماعتوں پر آتے ہیں دیکھیں کہ میں آپ کو پرسکی کر نون اموشنل بات کروں گا کچھ جانتے ہیں کماری جماعتوں پر لوگ ہیں میں تو مستوال کے چند صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا لیکن اترے گئے ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں دیکھا ہو کہ بہنکہ نہیں وہاں اپرچنیٹی ہے ہم نے ان کو ککھل دیا لیکن پرشا مقابلہ کے انہوں نے دیا جیت نہ سکی بہرحال خان صاحب نے ان کو سپیشل اپنسون بنایا لیکن شاید دیکھیں وقت کا ساتھ ساتھ کرتے ہیں اللہ کے لکھتے ہوئے پیسلے ہوتے ہیں میں جب خلاف کی بات نہیں کرنا چاہتا انہیں ماری ساتھ عزت کے وقت گزارا ہے اور عزت والے آتے ہیں باقی اپنی جماعت میں ہو گیا ہیں لیکن جہاں پہتا ہماری جماعت کا پہل ہو چاہے لنبو اس کا پہل ہو چاہے دیکھیں یہ اپنی ادم اعتماد کی طریق جماعت کرنے وہاں پہتا لگ جائے گا کہ کس کے پاس کسے ممبر ہیں خانصہ نے آج بات کی ہے آسانی پر تون چیک کیا ہوگا ملسی میں جس طرح سے عوام نکلی ہے اور جس طرح سے انہوں نے اندام خانصہ کسے در نہیں ہر جزہ اور یہ ایک سینیٹر ساتھ ہمارے میں میں شہر سینیٹر ہی کہتا ہوں صحیح رہی ساتھ جی جی میں بھی سینیٹر کہہ رہا ہوں بار بار جی بھی تو ہم تو سینیٹر کہتے ہیں کہ ہم ان کو پہنے بل سرادہ قریب محسوس کرتے ہیں اسلامباد میں ہمارے کا بارہ ان کے پنے سندھ میں آپ دیکھنے سندھ میں سندھ میں اپنے گروار انہیں سندھ میں اپنا پاسمہ پیپل ساتھی پندرہ سال کی حکومت کے بعد آج جتنی بڑی سعداد انہیں لوگ نکلے ہیں پیپل ساتھی کے خلاف ہمارے مانچ میں تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ یہ نو کانفیڈنس کو بلے پکنی کے ادھر لانوں پر وہ تو سندھ میں آگیا وہ تو عوامی نو کانفیڈنس ہو گیا وہ تو راول صاحب کی جماعت میں نو کانفیڈنس ہو گیا کہ پندرہ سال بار وہ کیسے ہیں کہ پراجح صاحب مشہور کہ دوست چاہے ازار بھیوں کم ہیں دشمن چاہے ایک بھی ہو زیادہ ہے لیکن یہ ان کی نیو نہیں ہے کہ پندرہ سال حکومت کر کے لارکانے صرف وزیل جب مولیر چلے میں میں یہ ان سے جواب ہم لے لیتے ہیں اسی پروگرام میں لے لیتے ہیں لے لیتے ہیں جواب سینیٹر رانہ مقبول احمد خان صاحب نمبر چاہیے تحریک عدم اعتماد کے لیے 172 کا نمبر آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے جتنا بھی مولانا صاحب اتمنان میں ہوں جتنا بھی میاں نواز شریف احکامات جاری کریں لیکن بلاول بھٹو درداری نے بڑی ریالیسٹک بات کی کہ مشکل ٹاسک ہے اور ہنڈر پرسنٹ اس کا یقین شاید ہی کوئی دلا سکے جب تک جیسے سعید گنی صاحب کہہ رہے کہ نمبر سامنے آئیں گے تو اسی صورت میں پرویز خٹک صاحب بھی تو سات بندے آپ لوگ توڑنے کا دعویٰ کر رہے ہیں دیکھیں دعویٰ چلتے رہیں گے جب چک ووٹ اف کانپوٹنس پیش نہیں ہوتا تو نمبر فلکچوئیٹ بھی کرے گا لیکن ایک نا یہ ہے کہ جو ایک ریزنٹ منٹ کی فضاء ہے عوام الناس تھے لوگوں میں وہ ذکر بھی ہے اور ذکر کا بھی وہ تقاضہ کرتی ہے ابھی آپ نے دیکھا کامران خان کے پروڈیم میں انہوں میں گلک سردے کا انیلیس کیا نمبر کی بات کر رہے ہیں آپ پولیرٹی کی بات کر رہے ہیں 58 پیسنٹ جو ہے وہ میان نواز شید تے سکتے گا بگوڑا ہے آپ ڈھوٹے فیصلے کہتے رہے ہیں اور پھر اس کو بگوڑا بھی کہتے رہے ہیں اور کوتی بجوائیں وہ خدا کا خوف کھوئی کوئی سچی بات کرنی بھی تو سکھ لو آپ نے خود بجوائی آتا اور خود کہہ رہے ہیں کہ جو بگوڑا ہے پھر سینر ترین لیڈر سے پندلیں گے جن کے لیڈر کے ساتھ لیکن رانہ صاحب فیلال تو تحریک ادم اعتماد کی بات ہے تین آنیاں ایک بھی نہیں آپ تو آپ کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں وزیراعظم کے خلاب بھی آئے گی سپیکر کے خلاب بھی آئے گی اور پنجاب کے وزیراعظم عثمان بزدار کے خلاب بھی آئے گی تو یہ نمبر کی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیسے پورے ہوں گے تو کوئی بچے نہیں ہیں سوش سمجھ کے بات کر رہے ہیں اچھا انہوں نے اپنا ہوم وقت کیا ہوگا اور تلسمنیٹ کریں گے اور آپ دو چار دن جیسے شاہ صاحب نے کہا دو دن تین دن میں پیش ہو جائے گی تو آگے ہفتے دن میں آپ سارا پتے تل جائے گا اس لئے کوئی جان ہے تو اتنا زیادہ شوٹ شرابہ ہے اتنا بڑا ریاکشن ہے حکومت کا اور اتنی یعنی کہ کوئی گردی گالیوں کی خسر رہے گی باقی تو ہترہ کی گالی دی زبان کے پیشن کو تو بیتر کر لی اچھا آپ رہنہ صاحب بڑا اہم ایشو بڑا اہم ایشو آپ ریز کر رہے ہیں میں آپ اسے شروع کر دوں گا مجھے ناظرین بریک لینا ہے بریک کے بعد یہ جو گفتگو انداز گفتگو ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنا ایڈریس کرنا روایات ڈی سینسی جو بھی کہا جائے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں سندھ میں لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات کی ہے علی محمد خان صاحب نے سعید گنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے بھی جواب لے لیتا ہوں لیکن اس وقت میں بریک لیتا ہوں بریک ہوئی آج وزیر آدم صاحب نے اپوزیشن لیڈرز کے بارے میں جو کچھ کہا رانہ صاحب کا کنٹینشن ہے لیکن وزیر صاحب نے علی محمد خان صاحب نے سندھ میں ہونے مارچ کی بات کی کہ آپ پنجاب اسلام باد کا مارچ تو لا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری لیکن اٹ یور اون بیک یارڈ وہاں بھی تو ایک مارچ ہے نا سندھ میں میں تو سچی بات شکریہ آدھ کرتا ہوں ان کا مارچ رکھا اور وہاں سے نکلے اور ان کو اندازہ ہو گیا ان کی پارٹی کا حال کیا ہے یہ کل اہدر آباد میں ان کا جلسہ تھا اس جلسے میں جو لیڈرز تھے انہوں نے تقریریں نہیں کی جتنے لوگ اسٹیج پہ تھے اس سے بہت کم لوگ پندال میں تھے حسد عمر نے تقریر نہیں کی شاہ محمود قریشی نے تقریر نہیں کی حریم بادر شیخ نے تقریر نہیں کی اور علی زیدی نے آخر میں تقریر کر کے جان چھڑائی اور وہ اپنے ریکورڈر سے پوچھ سیٹے ہیں اور بہت سارے ایم پی ایز ہیں جی جی مشکل سے کوئی آٹھ سو نو سو لوگ ہیں جن کے مجمع سیت نے وزیروں کی پورے فوج نے اسے خطاب کیا ہے یہ گھوٹکی سے شروع ہیں اور اس کی وجہ یہ تھی شروع کرنے کی اور شاہ محمود قریشی کو بھیجنے کی کہ شاہ محمود قریشی کے مریدیں بہت زیادہ ہیں گھوٹکی میں اور اس بیلٹ میں حالانگی عمران خان بلکل شاہ محمود قریشی کو پسند نہیں کرتے ان کو پتا ہے کہ یہ میرے بعد وزیر اعظم بندے کی قطار میں سب سے آگے لگے بڑی کوشش کر رہے ان کو نا پسند کرتے ہیں لیکن گھوٹ کی ان کو بھیجا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان کے مرید بھی نہیں آئے اور اکثریت نہیں آئی کچھ تھوڑے لوگ آگئے ان کے میں کچھ خانمے کی ہے وہ بقول ان کے صوبائی حکومت کے خلاف مارچ کا ایسے بے شمار ہے تو یہ وہاں سے چلے ہیں تو اکثر مقامات پر ان کا مجمع تھا وہ ہزار دو ہزار سے زیادہ نہیں ہوا ان کی مدر وزارے کے وزیر تھے ساتھ ساتھ پھٹے رہے آج کراچی میں بھی ہزار مجمع کٹھانی کر میں آپ بتاؤ کراچی میں اگر ہماری کوئی ایک زلے کی تنظیم بھی احتجاج کرتی چھوٹے پیمانے پر وہ بھی اس سے کئی گناہ بڑھا ہوتا ہم نے بلاول پوٹو زہداری صاحب کو یہ مارچ شروع اس نے پہلے پچیس کو کراچی میں ریلی کی آپ اپنے ریپورٹر سے پوچھئے کہ جو کراچی کی لوکل ریلی ہم نے نکالی تھی وہ کتنے گناہ ان کے پورے مارچ سے بڑی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو مارچ کراچی سے شروع ہوا صوبہ سندھ میں بڑی پجیرائی ملی اور اب جب ہم سینٹرل پنجاب میں انٹر ہوئے سائیبال سے آن ورڈ تو ہر جگہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ریلکم کر رہے ہیں بلال صاحب کو اور وہ کاروہ اس میں جاری ہے تو کوئی مقابلہ موازنہ ہی نہیں ہے اور ندیائی مفضل چند صاحب بھی آج اس کافلے میں شامل ہو گئے تو رکھئے گا رانہ کی پارٹی میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وزیرا آزم صاحب کو علم ہو گئے اور الیکشن کی تقریریں کر رہے ہیں جب الیکشن موڈ میں آ کر ایسی تقریریں کی جائیں تو ایسے الفاظ آ جاتے ہیں پھر اعتراض کیسا رانہ صاحب اعتراض صاحب یہ جسٹیفکیشن نہیں ہے آپ کو اخلاق کے دائرے میں رہنا ہو کا ہے جی جلسہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اور آپ کو اللہ نے قدرت طور پر ایک سٹیشت دے دیا ہے جیسے بھی ملا وہ الگ بات الگ بحث ہے اس کی پاس تیار ہی تو کرنی چاہیے نا آپ کام ڈاؤن ٹو لیول جو آپ کو بھروب نہیں کرتا ہے تو کم از کم یہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حسنی نے کیا کہ سب سے بڑا عمل اچھا اخلاق ہے جب اچھے اخلاق کو بار بار وائلیٹ آپ کریں ریاست مرینہ کی بات کریں بغیر گالی کے بات بھی ہو سکتی ہے بغیر اس طرح کے الفاظ کے استعمال یہ بھی بات ہو سکتی ہے اپنا معاف ضبیر بتا جا سکتا ہے اور اس طرح دھمکی اور یہ ساری کوئی مناسب نہیں ہے میرا یہ نکتہ نظر ہے میں سمجھ ہوں آپ کا ویسے ایکسپریئنس ہے فیلڈ کا ایکسپریئنس ہے بہت بار زندگی میں آپ نے کتنی بار ایسے جلسے دیکھ ہوں گے جب آپ یونی فارم میں تھے اس طرح کی تقریر واقعی الیکشن مہم کی تقریر ہوتی نہیں وہ تو نظر آ رہا رہا صورتحال جو بڑی پراغندہ ہو چکی ہے آپ کو میں از کروں کہ جو لوگوں کا نکتہ نظر ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ٹیم جو ہے ڈیلیور رہی کر سکی اور ساری باتیں جو ہیں اس میں حقیقت نہیں جو لوگوں کا روزدار چھنا جو ان کی روٹی چھنی جو ان کی دعائیاں چھنی جو ان کا آٹا چھنی 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 جو ان کی ایلن جی چھنی اور کیا کیا نہیں ہوا اب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے تو اپنے ہی کہتے ہیں مافیا اس کے غلاف تو آپ کر دیں سکے آپ کہتے ہیں مافیا کو ہم یہ کر دیں گے ہم اس کو کر دیں گے سختی کریں اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ آپ نے پہلے کیا نہیں کیا ان کی بچیوں کو گریفتار کیا ان کو ڈیس سیل میں رکھا ان کی چار پہیاں نکال لیں ان کی دوائیاں بند کر دیں تو بیٹی کو ساتھ بھی ایسا کیا نہیں آج تو کہا نا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو ان کو علم نہیں ہے میں کیا کروں گا نہیں یہ دیکھیں یہ جانا اور غصرے میں حطرہ کی وہ بات کر دی جو ناجوازی کی حد تک بھڑ جائے وہ میں سمجھ ہوں نام مناسب ہے ابھی کوئی آخری جلتا نہیں تھا ان کا اور بھی ان نے کر رہے اس لئے اپنی احتیاط سے بات کریں اور سو سمجھ کے بات کریں کچھ پوائنٹس لکھ لیں اور جو پلٹے پلٹے نام لینا آپ کے جو اپوننٹس ہیں وہ بھی مناسب روئیہ نہیں ہے اس لئے میں سمجھ داؤں اس پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ریپیئر کرنا چاہیے چلیں علی محمد خان صاحب یہ جو الفاظ تھے مثلا بگوڑا ادھر بیٹھا ہے جی مثلا وہ شو باز ہے یا مولانا فضل رحمان ایک معزز نام ہے وہ فضلو فضلو ڈیزل ڈیزل کہتے رہے ملک کی سب سے بڑی بیماری آصف زرداری وہ سابق صدر ہیں وہ ہائیسٹ عوضے پہ رہے ہیں یہ واقعی گفتگو کا یہی انداز الیکشن موڈ کا ہے وزیر آدم کیا سوچتے ہیں جب اس طرح کا ٹیمپو بنا رہے ہیں کیوں آپ واقعی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں الیکشن تو خیر دوہزار تئیس میں ہے انشاءاللہ بلدیاتی بیرال آرہے ہیں لیکن جس ٹاپک پہ اپنے بات چڑی ہے دیکھیں ہماری سیاست میں ایک ہمارا کلچر رہا ہے ہمیشہ سے نارملی جلسے جلوس میں مخالفین کے نام بھی یوز نہیں ہوتے اور ایک بات طریقے سے ہوتی ہے لیکن بتدریج اس میں آئی ہے ہر طرف سے اس میں ایکسیسز ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمیں یا ہماری لیڈرشپ کو پن پوائنٹ کرنا کیونکہ ہر طرف اگر آپ دیکھ لیں بلکہ وہاں تو اگر آپ دیکھ لیں اپوزیشن کیمپس میں تو اخلاق سے گریوی بہت ذاتی باتیں بھی دیکھنے میں آئیں تو یہ جو کوئی بھی کوٹ آف کانڈکٹ ہے سب لوگوں نے مل کے منمم رولز آف گیم جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوں لیکن یہ جو ابھی اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے ایک نیچرل چیز ہے جلسے جلوس میں بات تیز ہو بھی جاتی ہے لیکن جو ایک چیز یہاں پہ کی میں اس پہ بھی بات کرنا ضرور چاہوں گا سعید صاحب نے غنی صاحب نے بات کی ہمارے جو وہاں کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بہت ڈاؤن گریڈ کر کے بلاول صاحب کی ایکٹیویٹی کو اپ سکیل کیا ہے دیکھیں بلاول صاحب نے بھی اچھی گیادرنگز کی ہیں حالانکہ سپیچمن کی ہیسٹرانکز زیادہ تھی ایک ینگ ریڈر کو زیادہ سمجھ دے دو فلانا کر دو یہ بچوں والی چیزیں لگتی ہیں ہاں آپ نے ایک اچھا پولیٹیکل شو کیا ہے اس پہ ٹھیک ہے مبارک بات قبول کریں لیکن جہاں آپ کا اچھا شو ہوا ہے تو پھر آنکھیں کھول دوسرے کا بھی دیکھیں پندرہ سال سے آپ سن میں ہیں اور آپ کے خلاف مٹھی میں بدین میں اور بہدر آباد میں اور آپ کے اپنے عبائی علاقوں سے لوگ نکل نکل کے عمران خان صاحب کی کال پہ آرہے آپ اس کو جو بھی ابرنگ دیں کہ پاکستان طریق وائز چیرمن نہیں ہیں دوسرا دیکھیں دوسرا اصل میں جو میٹر کرتا ہے وہ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کی سٹنگ حکومت ہے پندرہ سال سے آپ سند میں بلاول صاحب سے بسط اعترام یہ سامنے ارضی رکھنا چاہوں گا کہ بلاول صاحب آپ بہت آواز انچی کر کے ایک طرح سے ایک بہت ڈرمیٹک انداز میں بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو عمران کہہ کہ مخاطب کریں حالانکہ ہمارا ایک روایات ہیں کہ اپنے بڑی سے بڑی عمر کے شخص کو ہم اگر اور کچھ نہیں تو صاحب کہ سکتے ہیں لیکن نہ کہیں چلیں آپ کی تربیت تو بہتر ہونی چاہییتی لیکن میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ پندرہ سال میں جو کنٹینر سن تھر پارکر بدین آپ نے ان لاکھوں کو دیا کیا کراچی کو ساف پانی دے دیا کیا لائن آرڈر پہ آپ کو فخر ہے آپ اس پہ مطمئن ہے کیا آپ نے تھر پارکر کے بچوں پہ سکھر کی تو مجھے یہ بتائیں پراجر صاحب مجھے ایک منٹ مجھے یہ بتائیں پراجر صاحب پیپلز پارٹی والے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی نے سندھ کو بالخصوص کراچی ہیدر آباد اور انٹیئر سندھ کو دے دیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دینے چاہیے آپ تو ہیلتھ کارڈ بھی دینے سے قاصر ہیں جو ہم آپ کو کہیں ہم آپ دے رہے ہم سے تعاون کریں تاکہ دس لاکھ روپے کا علاج ہر پاکستانی کو مل رہا ہے سندھ کے عوام کو محروم رکھ ہیں اس سے ٹھیک اس کا نام بھی بدل دو لیکن کم آز کم سندھ عوام پاکستان 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 سب سے جو بڑا پیمانہ ہے عوام کا ووٹ ہے اور پیپلز پارٹی دو ازار دو سے لے کے دو ازار اٹھار اپکی الیکشن تک ہمیشہ سیٹوں میں اس کے اضافہ ہو رہا ہے کراچی میں ہم نے جلوس نکال کر دیا ہے پی ٹی آئی کا کینٹو ایٹ میں ان کو صاف کر دیا ہے ہم جیتے ہیں پی ایس ایٹ میں ان کے بڑا سترہ آزار سے چھ آزار میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں یہ جو سیٹ چاہیں وہ چھوڑیں ایک سیٹ ہم چھوڑتے ہیں یہ چھوڑیں دوبارہ جیتنے مجھے چلے 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 رانہ صاحب ایک چھوٹی بات کرنا چاہتے بات چلے بہت شکریہ سینیٹر رانہ مقبول احمد خان صاحب وزیر مملکت علی محمد خان صاحب سینیٹر سعید گنی صاحب آپ تینوں کا بہت شکریہ ناظرین اپنے میزبان شوکت پر آجر کوئی اجازت دیجئے خدا حافظ